نمشکر دوستو سواغت ہے آپ کا آج کے مکھے سمچاروں میں دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی صبح سے لے کر شام تک کی تمام بڑی خبریں مکھے سمچار بریکنگ نیوز اپڈیٹس کے روپ میں تو دوستو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تو دوستو سیدھے چلتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کی اور سچن پائلٹ نے راجستان میں مہا پنچائد کر بھیڑ جھٹائی منچ پر سولہ ودائک بیٹھا کر تاگت بھی دکھائی نیوتے کے باوزود نہیں پہنچے مکھے منتری اشوک گہلوت جی ہاں دوستو جیپور کے کھوٹ خاؤدہ میں شکروار کو ہوئی کسان مہا پنچائد سے ایک بار پھر یہ صاف ہو گیا ہی کہ راجستان کے مکھے منتری اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کا ٹکراؤ ختم نہیں ہوا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے مہا پنچائد میں سچن پائلٹ نے سولہ ودائکوں کو منچ پر بیٹھایا بھاری بھیڑ جھوٹا کر کانگریس ہائی کمان کو زمین پر اپنی پکڑ اور تاگت کا احساس کر آیا اس کارے کرم میں اشوک گہلوت راجستان کے کانگریس کے ادھیاکش گوون سنگھ ڈوڈار سرا اور گہلوت کھے میں کے کئی نیتاؤں کو بلائیا گیا تھا لیکن کوئی نہیں پہنچا بتایا گیا ہے کہ جیپور میں ہی دو پر بارہ بجے سی ایم کا اپنا کارے کرم تھا اس لیے وہ نہیں ہوا ہے دوستو مہا پنچائت میں پائلٹ سمر تک ودائک وشویندر سنگھ، ہیمارام، چودری، جی آر، کھٹانا، حریش مینا سمیت سولہ ودائک شامل ہوئے مہا پنچائت میں سچن پائلٹ نے کہا کہ دیش کا کسان کھون کے آنسو رو رہا ہے لیکن دلی کی سرکار میں کسان کی کوئی سننے والا نہیں ہے ہمیں کیندر کے خلاف لڑنا ہوگا کسان کو سہانوبوتی نہیں سہیوگ چاہیے ہم کیندر کی تانہ شاہی کے خلاف مضبوطی سے لڑیں گے کسان اور نوزوان آز ایک ساتھ کھڑے ہیں ہمارے نیتہ راحل گاندی راجستان آئے تھے بریانکہ گاندی یوپی میں ہر زگہ گھوم رہی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بھارتیے کسان یونین کا فرمان شادی اور جشن میں بھاجبانیتاؤں کو مت بلانا ورنہ سو آندولن کاریوں کا کھانا بھیجنا پڑے گا جہاں دوستو بھارتیے کسان یونین یعنی کی بی کیو کے ادیکش نریش ٹکیت نے اتر پردیش کے سی سولی میں ہوئی مہا پنچائت میں لوگوں سے کہا کہ بھاجبانیتاؤں کو شادیوں اور دوسری کاریکرموں میں انوائٹ نہیں کریں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اگلے دن بھارتیے کسان یونین کے سو کاریکرتاؤں کو کھانا کھلانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اسے چاہے تو آدھے شمجھ لیں یا پھر صلاحہ سمجھ لیں نریش ٹکیت نے سترہ فروری کو ہوئی مہا پنچائت میں یہاں اعلان کیا تھا ٹکیت کے اس بیان کی زانکاری شکروار کو سامنے آئی ٹکیت نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ اگر بھاجبانیتاؤں کو کاریکرم میں بلایا اور ان سے دروے وہار ہوتا ہے تو وہ بھارتی کسان یونین کو دوش دیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں اپنے گھر میں ہی خوش رہنا چاہیے اگر آپ چاہیں تو اسے بوئیکوٹ بھی سمجھ سکتے ہیں وہیں دوستو چھبیس زنوری کو دلی میں کسانوں کی ٹیکٹر پریڈ کے دھوران ہوئی ہنسا کے ماملے میں دلی پولیس لگاتار کاریوائی کر رہی ہے ایسے میں کسان نیتا گرنام سنگھ چندونی نے شکروار کو ویڈیو زاری کر کسانوں سے کہا کہ دلی پولیس کے نوٹس پر پیش نہیں ہو کیونکہ پولیس نوٹس کے بہانے بلا کر لوگوں کو پکڑ رہی ہے چندونی نے کہا کہ دلی پولیس کئی کسانوں کو گھروں سے پکڑ رہی ہے اگر کسی کسان کے گھر پولیس چھاپا مارے تو اس کا گھیراو کر وہیں بیٹھا لیں اور پورے گاؤں کو اکھٹا کر لیں پولیس والوں کو تب تک نہیں چھوڑے جب تک جلہ پرششن آ کر یہ آسواسن نہیں دے کہ دلی پولیس آپ کے جلے میں نہیں گسے گی اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار LPG کی جگہ ایلیکٹرک ککنگ پر ملے سبسیڈی نتین کڑگری نے سرکار سے کی مانگ کہاں منترالے میں چلیں صرف ای ویکلز دوستو پیٹرول ڈیزل پر دیش کی نربرطہ کو کم کرنے کے لیے سلک اور پریواہن منتری نتین کڑگری ایلیکٹرک ویکلز کے استعمال پر زور دے رہے ہیں لوگ ایلیکٹرک ویکلز کا استعمال شروع کرے اس سے پہلے انہوں نے سرکار کے بھی بھاگوں میں ہی ای ویکلز کے استعمال پر زور دیا ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں LPG گیس لنڈر کی زگہ آپ کو انڈیکشن ککنگ پر سرکار سبسیڈی دے دے انہوں نے اس پر سرکار سے ویچار کرنے کے لیے بھی کہا ہے دوستو نتین کڑگری نے پرستاؤ دیا ہے کہ سب ہی منترالیوں اور ویبھاگوں سے سرکاری ادھکاریوں کو آنے والے روپ سے الیکٹرک گاڑیوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے اتنا ہی نہیں نتین کڑگری نے سرکار کو بھی سجاؤ دیا ہے کہ گھروں میں استعمال کے لیے ککنگ گیس کے لیے جو مدد دی جاتی ہے اس کی زگہ الیکٹرک ککنگ اپلائنسز خریدنے پر سبسیڈی دی جانی چاہیے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار ٹولکٹ کیس میں دشاروی کو تین دن کی نئے ایک حراست جیل بھیجا گیا جیان دوستو پٹیالا ہاؤس کورٹ نے کلائمیٹ ایکٹیویسٹ دشاروی کو تین دن کی نئے ایک حراست میں بھیج دیا ہے عدالت نے دلی پولیس کی مانگ کو منظور کرتے ہوئے یہاں آدیش دیا ہے دشاروی کی پانچ دن کی پولیس ریمانڈ ختم ہونے کے بعد گروہار کو اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا پولیس نے کہا کہ دشاروی اپنے زواب دینے سے کترہ رہی ہے اس لیے ان کو تین دن کیلئے جوڈیشٹیل کسٹڈی میں بھیجا جائے دلی پولیس نے فیلحال دشاروی کی پولیس ریمانڈ بڑھانے کی مانگ نہیں کی ہے دلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں 22 فروری کو دشاروی شانتونو ملک اور نکیتا زیب کب کو ایک ساتھ بیٹھا کر آمنہ سامنا کرانا چاہ دی ہے لہٰذا پولیس کسٹڈی کی ضرورت 22 فروری کو رہے گی اس لیے آج آر اوپی کو جیل بھیج دیا جائے دوستو آج کے ویڈیو کو سپانسر کرنے کے لیے میں دھنیواد کرنا چاہوں گا سکوین آن لائن بیٹنگ اینڈ گیمنگ پلیٹفورم کا دوستو یہ ہے ایک اپلیکیشن اور ویبسائٹ دونوں فورمیٹ میں اپلپد ہے جو آپ کو انڈرویڈ اور آئیو ایس دونوں پر اپلپد ہو جائے گا اس کے اندر آپ آن لائن بیٹنگ کر سکتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپیا یہاں سے کما سکتے ہیں یہاں پر کئی ترکے گیم ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کئی سارے انٹریسٹنگ گیمز بھی اس اپلیکیشن میں اولیبل ہیں اور یہاں سے آپ لائن بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسا کہ سپورٹس میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کرکیٹس ہو کر سب چیزیں مل جائیں گے کرکیٹ میں آپ لائن بیٹنگ لگا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی انڈیا اور انگلینڈ کی سریز چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ بیٹنگ کر کے پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اس اپلیکیشن میں اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ پروموشن کر سکتے ہیں پیسے کو نکالنے اور ڈالنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے یہاں پر پیٹی ایم کے ذریعے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے پلیٹ فورمیں جہاں سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک سب سے اچھا فیچر ہے ان کا سپورٹ والا تو سپورٹ میں اگر آپ کو کوئی دکھت آ رہی ہے اپلیکیشن کو رن کرنے میں یا پھر بیٹنگ میں پیسے اٹک گئے ہیں آپ کے کھئی ان کو لینے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمجھا ہو تو آپ یہاں پر لائیو چیٹ سے اس سمجھا کا سمادھان پاسکتے ہیں ووٹسیپ کے ذریعے اور ٹیلیگرام کے ذریعے بھی آپ پاسکتے ہیں تو دوستو ویسے یہ کافی کمال کی اپلیکیشن ہے اگر آپ بھی پسند کرتے ہیں بیٹنگ کرنا یا پھر گیمنگ سے پیسے کمانا تو آپ اس پر جا کے لوگن کر سکتے ہیں لنک اس کا ڈسکیشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بنگال کے کوٹ کا عمیت شہا کو سمن عمیت شہا کو بائیس فروری کو پیش ہونے کے لیے کہا ٹی ایم سی کے ابھیشک بینرزی کے مانہانی ماملے میں سمن جہاں دوستو پشم بنگال کے بیدان نگر کے اسپیشل کوٹ نے کیندریے گرہ مانتری عمیت شہا کو بائیس فروری کو پیش ہونے کا سمن زاری کیا ہے یہ سمن ٹی ایم سی سانسد اور سی ایم امتہ بینرزی کے بھتیزے ابھیشک بینرزی کے مانہانی ماملے میں بھیجا گیا ہے کوٹ نے عمیت شہا سے کہا کہ یا تو وہ خود حاضر ہو یا پھر اپنا وکیل بھیجے کوٹ نے کہا کہ ای پیسی کی دھارہ پانسو کے تحت مانہانی کے آروپوں کا زواب دینے کے لیے یا تو عمیت شہا خود پیش ہوں یا پھر اپنے وکیل کے ذریعے اپنا پاکش رکھیں دراصل دوستو گیارہ اگست 2018 کو کولگتہ میں ایک ریلی کے دوران عمیت شہا کے بیانوں پر اپتیز زتاتے ہوئے ابھیشک بینرزی نے شہا کے خلاف مانہانی کا کیس کیا تھا شہا نے اس ریلی میں کہا تھا کہ ممتہ جی کے راز میں ناردہ شاردہ روزویلی سنڈیکیٹ کرپشن بھتیزہ کرپشن ہوئے ہیں عمیت شہا نے اپنی شکایت میں شاہا کے ایک اور بیان کا ذکر کیا اس بیان میں شاہا نے کہا تھا کہ بنگال کے گاؤں کی زنتہ کے لیے موڈی جی نے جو تین لاکھ انسٹھ ہزار کروڑ روپے بھیجے تھے وہ کہاں ہے یہ پیسے بھتیزے اور سنڈیکیٹ کو گفٹ کر دیے گئے اسی پر ان کے اوپر کیش ہوا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار دیشا کی گرفتاری پر گریٹا تھنبرگ بولی بولنے کی آزادی کے ادھکار سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا لوگتنطر میں یہاں مول بھوت ادھکار جیاں دوستو انٹرنیشنل کلائیمٹ ایکٹیویسٹ گریٹا تھنبرگ نے شکروار کو ٹولکٹ کیس میں گرفتار ایکٹیویسٹ دیشار روی کا سمرتن کیا انہوں نے شوشل میڈیا کے ذریعے لکھا کہ بولنے کی آزادی شانتی پون ویروت کے ادھکار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کسی بھی لوگتنطر میں یہاں مول ادھکار ہونا چاہیے اس سے پہلے گریٹا نے تیر فروری کو ٹویٹ پر کسان آندھولن سے جوڑی ٹولکٹ شیئر کی تھی اس کے اگلے دن انہوں نے ایک ٹویٹ کر کہا تھا کہ کوئی بھی طاگت انہیں کسانوں کا سمرتن کرنے سے روک نہیں سکتی اس سے پہلے دنلی کی پٹیالا بھارت کر رہا ہے شکر کو ایکسپلور کرنے کی تیاری جہاں دوستو شکروار تڑکے ناسا کا روور پرس ویرنس منگل کی ستح پر سپلتا پوروک اتر گیا وہیں بھارتیے انترکش انسندان سنگتن اسرو کا لال گرہ پر اگلا میشن ایک اوربیٹر ہونے کی سمبھاؤنا ہے پرس ویرنس جیزرو کریٹر میں اتارا ہے یہ ناسا دوارہ اب تک بھیجا گیا سب سے بڑا اور سروادک انت روور ہے اسرو نے اپنے سفل مارس اوربیٹر میشن نے مارس اوربیٹر میشن 2 کی اپنی اگلی یوزنہ کی گھوشنا بھی کی ہے اس کے مطابق اب اس کی یوزنہ بھوشے کے پرکشپن کے اوسر تلاسنے کے لیے منگل پر ایک اوربیٹر میشن بھیجنے کی ہے حالانکہ کچھ بڑی پری یوزنائیں بھی کتار میں ہے وہیں دوستو منگلیان کی سفلتہ کے بعد اسرو نے شکر گرہ پر بھی ابیان بھیجنے کا فینصلہ کیا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار انہوں میں دلت لڑکیوں کی موت کا ہوا کھلاسا پولیس بولی آروپی نے پیار سے انکار کرنے پر پانی میں کیٹ ناشک ملا کر ایک کو دیا پر تینوں لڑکیوں نے پی لیا جی ہاں دوستو اتر پردش کے انہوں میں دلت لڑکیوں کی موت کے گتھی پولیس نے سلجھا لی ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا پولیس نے شکروار کو کہا کہ ایک طرفہ پیار کے چلتے یہ گھٹنا ہوئی ہے ایک آروپی دلت لڑکی کو زانتا تھا اور اس سے پیار کا ازدار کیا تھا انکار کرنے پر لڑکی نے پانی کی بوتل میں کیٹ ناشک ملا کر لڑکی کو پلا دیا انجانے میں یہی پانی باقی دونوں لڑکیوں نے بھی پی لیا سترہ فروری کو ببوراہ گاؤں میں کھیت میں تین لڑکیاں سندگد حالت میں ملی تھی ان کے موہ سے جھاگ نکل رہا تھا دو کی موت ہو چکی تھی اور ایک کا علاز کانپور میں فیلحال چل رہا ہے اس کی حالت نازک بتائی زارہی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار بھوٹان میں بھی ہو سکتا تھا تکتہ پلٹ پولیس نے زز اور آرمی آفیسرز کو گرفتار کر ناکام کی شازیس جینا دوستو بھارت کے پڑوسی بھوٹان میں تکتہ پلٹ کی بڑی ساجش ناکام ہوئی ہے پولیس نے سرکار کے خلاف ساجش رچنے کے آروپ میں سپریم کوٹ کے دوززوں اور سینہ کے افسر کو حراست میں لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ تینوں بھوٹان کے چیف جسٹس سینہ پرمکھ اور ورشت ویدی ادھکاری کو پد سے ہٹانا چاہ رہے تھے اسطانے میڈیا کے انصار کتھت اپرادک ساجش کا کھلاسہ کچھ مہا پہلے ایک مہلہ کی گرفتاری کے بعد ہوا تھا جس کا ساجش کرتاؤں سے سمبند تھا بھوٹان کے سرکاری اکبار کوئی شیل کے انصار پولیس نے بدوار کو سپریم کورٹ کے سینئر جج کوئیلے ترشنگ پورو سینئے ادھکاری اہم پورو رویل گارڈ کمانڈر برگیڈیر تھن لیٹ ٹومیگی کو اور سہایک زز یشی دورجی کو حراست میں لے لیا ہے تینوں سے پونچتاز کیز آ رہی ہے تھم پوجلہ عدالت میں اس سمبند میں چار شٹ بھی دائر کی گئی ہے اس کے بعد دوستو جان لیتے ہیں اس مہاماری کی کیا ہے بھارت اور پوری دنیا میں استثیتھی تو سب سے کروڑ چار لاکھ کو پار کر گیا ہے جبکہ دوستو موتو کا آگڑا چوویس لاکھ چموالی سزار کے پار ہے دوستو اس مہاماری کا سب سے زیادہ اثر امریکہ پر ہوا ہے امریکہ میں دو کروڑ انیاسی لاکھ سے زیادہ سنکھ مد مریض سامنے آ چکے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد میں انڈیا برازیل یونٹڈ گنگڈم رشیہ فرینس اسپین اٹلی ٹرکی آہدی دیشوں کا نام آتا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں کیا ہے بھارت کی استثیتی لیکن اس سے پہلے دوستو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر دوستو آپ کو ابھی تک ہماری نیوز پسند آئی ہے تو اسے ایک چھوٹا سا لائک ضرور دے دیں اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو بے شکر آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو لائک اور ڈس لائک ضرور کیجئے کیونکہ دوستو یہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے اور اسی سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں دوستو جلدی سے جان لیتے ہیں کیا ہے بھارت کے حالات دوستو بھارت میں اس وقت تک اس مہاماری کے سنکرمیتوں کا آنکھلہ ایک کروڑ نو لاکھ ترین سٹھ ہزار کو پار کر گیا ہے جبکہ دوستو مرنے والوں کا آنکھلہ ایک لاکھ چھپن ہزار کے پار ہے اس مہاماری کا سب سے زیادہ اثر مہاراسترہ پر ہوا ہے مہاراسترہ میں 20 لاکھ 81,000 سے زیادہ سنکرمیت مریضب تک سامنے آ چکے ہیں وہی دوستو اس کے بعد میں کیرلا کرناٹ کا اندرپردیش تمیل نادو دلی اترپردیش ویسٹ بنگال ایسے راجے ہیں جہاں پر اس مہاماری کے سروادک ماملے سامنے آئے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار NHAI نے ٹول وسیلی کو 100% کیس لس بنانے کے لیے فاسٹیک کو کیا فری جہاں دوستو راشتری رازمارگ پردادی کرانیانی کی NHAI نے دیش بھر کے ٹول ٹیکس کلیکشن سینٹرز کو کیس لس بنانے کے لیے کمر کس لی ہے اس کے لیے NHAI نے فاسٹیک کے استعمال کو ضروری بنا دیا ہے لوگ جل سے جل فاسٹیک کا استعمال کرنے لگیں اس کے لیے NHAI نے فاسٹیک کو ہی مفت میں دینے کا اعلان کر دیا ہے NHAI کی کوششے کی اگلے کچھ دنوں میں ٹول ٹیکس کی وصولی پوری طریقے سے کیش لیش ہو جائے National Highway Authority of India پورے دش میں National Highways کی دیکھریک اور ٹول کی وصولی کرتا ہے اس کی طرف سے دی گئی زانکاری میں کہا گیا ہے کہ صرف دو دنوں کے بھیتر ہی 2.5 لاکھ سے زیادہ فاسٹیک کھری دے گئے ہیں اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار موسم سماچار جان اگلے 24 گھنٹے اور پشلے 24 گھنٹے کے موسم پورو انمان سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں بیتے 24 گھنٹوں کی تو دوستو بیتے 24 گھنٹوں کے دوران چھتے زگر اوڑی سام مراتھوڑا ویدرب مدیمہ راشتے لنگانہ کرناٹکا اور لکش دیپ میں ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ کچھ استانوں پر بھاری بارش کی بھی گتی ویدیاں دیکھنے کو ملی ہے وہیں دوستو پنجاب حریانہ اتری پشمی راجستان اور راشت رازدانی دلی میں ایک دو استانوں پر گھنہ کوہرہ چھایا رہا پشمی ہمالے راجیوں کے علاوہ پشمی راجستان سوراشت اور کچھ تتہ پروتر بھارت کے راجیوں میں ادھکتم تاپمان سامانے سے اوپر بنا رہا وہیں دوستو آگامی 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو گلے 24 گھنٹوں کے دوران پروتر بھارت سککم پشم منگال بی آر کے پوروی اور دکشنی پوروی حصو جھارکھنڈ اوڑیسا چھتیشگڑ پوروی اور دکشنی پوروی مدی پردیش ویدھرب مرات وڑا تیلنگنا کرناٹک اور آندھر پردیش میں بھی کچھ اسطانوں پر گرجنا کے ساتھ بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں دوستو اتر بھارت میں پہاڑوں پر گتوی دیا اگلے چوویس گھنٹوں میں شروع ہو سکتی ہے سب سے پہلے بارش اور بف باری زمو کشمیر گلگٹ بارٹستان زفراباد اور لڈاک میں دیکھنے کو ملے گی چویس گھنٹوں کے بعد موسم حل چل اور بڑھ سکتی ہے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار واتس اپ کی پرائیویسی پولیسی نے پھر دی دس تک اب اس دن تک ملے گا ایکسیپٹ اور ریزیکٹ کا آپشن جیہا دوستو میسیجنگ ایپ واتس اپ نے ایک بار پھر نئی پرائیویسی پولیسی کو لاغو کرنے کی سمیہ سیما بڑھا دی ہے اب یوزر پندرہ مئی تک نئی پولیسی کو اپنے منمطابط ایکسیپٹ یا پھر ریزیکٹ کر سکتے ہیں واتس اپ کے پروکتہ نے بیانزاری کر بتایا کہ ہم بھارت سرکار سے پولیسی کو لاغو کرنے کے لیے باتشیت کر رہے ہیں ہم نے سرکار کو اوگت کرایا ہے کہ نئی پرائیویسی میں کوئی بھی لوپ نہیں ہے لوگوں کی چیٹ end to end encrypt رہتی ہے یوزرز کی نزدہ کا سممان اور رکشہ کرنا ہمارے ڈی ای نے میں ہے جب ہم نے واتس اپ شروع کیا تب سے ہم نے اپنی سیواؤں کو مضبوط گوپنیتہ سے دانتوں کے ساتھ بنائے رکھا ہے اس کے بعد دوستو اگلی بولی خبار گولڈ سلور پرائز ٹوڈے سونا 249 روپے ٹوٹا چاندی میں سات سو تیویس روپے کی آئی گراوٹ جہا دوستو بھارتی بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں لگاتار گراوٹ زاری بہو ملے دھاتوں کی ویس ویس قیمتوں میں گراوٹ آنے کے بات دلی سرف بازار میں بھی سونا 240 روپے ٹوٹ کر 45,568 روپے پر 10 گرام پر بند ہوا وہیں دوستو چاندی کی بات کیز ہے تو چاندی بھی 723 روپے کی گراوٹ کے بات 67,370 روپے پر پیٹرول ڈیزل پر ڈیزل پیٹرول 90 روپے کے پار سال بھر میں بڑھ 18 روپے سے زیادہ جیہاں دوستو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں لگاتار 11 دن بھی بڑی ہے ڈیزل 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 مدی پردیش اور راجستان کے کچھ جیلوں میں پیٹرول کی قیمت نے 100 روپے کا آکڑا بھی پار کر لیا ہے ڈیزل پیمنٹ کی سرکشہ کے لیے ایکشن میں ربی زاری کی نئی گائی لائنز جن دوستو بھارت کے بینکنگ نیامک ریزرو بینک آف انڈیا نے دیش کی ڈیزل پیمنٹ کو مضبوط کرنے اور سرکشہ کے لیے نیا نیم زاری کیا ہے آن لائن فروڈ کے لگاتار بڑھ رہے ماملوں کی وجہ سے آر بی آئی نے یہ قدم اٹھایا ہے درسل دوستو ریزرو بینک نے گرووار کو سرکشہ سنشت کرنے کے لیے بینکو اور کارڈ زاری کرنے والی سنسطھاؤں کے لیے ایک ماسٹر ڈائریکشن زاری کیا ہے ماسٹر ڈائریکشن میں انٹرنیٹ بینکنگ کی سویدہ موبائل بینکنگ پیمنٹ کارڈ پیمنٹ گراہ کو کی ہیتو کی رکشہ اور سکائیت نپٹرا کے ماملوں کو شامل کیا گیا ہے ماسٹر ڈائریکشن شیڈیول کمرشیل بینک کو اسمول فائننس بینک کو پیمنٹ بینک کو اور کریڈٹ کارڈ زاری کرنے والے این بی ایف سی پر لاغو ہوں گے اس کے بعد دوستو اگلی بڑی خبار سیونت پہ کمیشن لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ کیندری کرمچاریوں تن میں کافی بڑوتری ہو جائے گی اس سے کیندر سرکار کے پچاس لاکھ کرمچاریوں اور اکسٹ لاکھ پینشن بھوگیوں کو فائدہ ہوگا دوستو میڈیا ریپورٹس کے نصار اول انڈیا کنزیومر پرائز انڈیکس کی گھوشنا اور سنصد میں کیندری بزر 2021 پیش ہونے کے بعد مہنگائی بھتے میں 4% تک کی بڑوتری کے آثار ادھک بڑھ گئے ہیں ستروں کے مطابط سرکار مہنگائی راحت بھتے کو 4% بڑھ سکتی ہے ساتھ ہی دوسرے بقایا بھتوں کا بھگتان کر سکتی ہے اگلی بڑی خبار امریکی سنصد میں پیش کیا گیا ناغرکتہ ویدیق 2021 ہزارو بھارتی آئی ٹی پروفیشنلز کو ہوگا فائدہ یہاں دوستو امریکی راستپتی جو بیڑے نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سنصد میں امریکی ناغرکتہ ویدیق 2021 کو پیش کیا ہے اگر یہ کانون بنتا ہے تو اس سے ہزارو بھارتی آئی ٹی پروفیشنلز کو فائدہ ہوگا اس کے ذریعے روزگار آدھارت گرین کارڈ کے لیے کسی دیش کے پروازی کی سنخیہ سیمت کرنے پر پورو میں لگائی گئی روک ختم کی جائے گی کانون بننے کے بعد ایچ ون بی ویزا دھارکوں کے آشرتوں کو بھی کام کرنے کی عنومتی ملے گی امریکہ میں پروتیوگی کی شیطر میں کام کرنے والے ہزار بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا دوستو یہ ہتھی آس کی تمام بڑی خبریں اس کے بعد میں دوستو ایک احسان سوال کا ضواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے تو دوستو آج کا سوال آپ کی سکرین پر آج چکا ہے دوستو آپ کو بتانا ہے مہاتما گاندھی پیشش کیا تھے جی ہاں دوستو مہاتما گاندھی کا کیا تھا پیشہ اگر آپ جانتے ہیں ان کا اکیپیشن کی وہ ہے کیا کام کرتے تھے تو جلدی سے کمنٹ بکس میں لکھ دیجئے اگر کا زواب ہوتا ایک دم سہی اور آپ چلیے جاتے ہیں لکی اگر مل سکتا ہے ایک ایک امیزنگ سرپرائز گفت ہمارے یوٹیوب چینل کی اور دوستو جلدی سے اپنا اتر کمنٹ بکس